یہ کہنا مولا محبوب کے معاملے جماعت مریہ دو فراد کا یہاں پہ ارتکاب کرتے ہیں بہت بڑے فراد ایک فراد یہ ہے وہ کہتے ہیں کہ جو سبب ہے خطبے کا خطبے کا سبب کیا ہے خطبے کا سبب خطبے کا شعن سلور خطبے جس وجہ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے غدیر کے مقام پہ خطبہ بیان فرمایا ہے وہ صحابہ میں ناراضگی ہے کچھ صحابہ امیر المعنین علیہ السلام سے ناراض تھے تو یہ ایک بہت بڑا جھوٹ ہے ایک بہت بڑا تحمد ہے کین کوئی شرم نہیں آتی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس طرح جھوٹ بانتے ہیں اور اس کے متعلق اسی جھوٹ اسی سلسلے جو میرے تقریرات ہیں پلیلسٹ ہے اس میں اگر آپ دیکھ لیں کچھ تقریرات آپ پیچھے پہ پچھلے چلے جائیں تو وہاں پہ شاہن نزول کی یمن کی سفر کی بات میں نے سارا سنایا آپ کو کہ کس طرح یہ لوگ اس طرح ہونے یہ جھوٹ گڑا ہوا ہے حدیث غدیر کے متعلق اور یہ بالکل ایک جھوٹی بات ہے کہ حدیث غدیر کا سبب کیا ہے صحابہ کا آپس میں ناراضی ایک پہلی بات دوسری بات دوسرا جھوٹ کیا ہے کہ مولا محبوب کے معنوں میں یہ کئی لغت میں ہے نہیں کہ مولا محبوب کے معنوں میں اور یہاں پہ جو معانی ذکر کیا ہے ابن عام کا ذکر کیا چچازاد بھائی کا جس کا میں چچازاد بھائی ہوں حمیر المؤمنین علیہ السلام اس کا چچازاد بھائی ہوں یہ صحیح بات ہے یہ صحیح بات ہے معنی ذکر صحیح ہیں لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ مقصد ہو ہی نہیں سکتا ہو سکتا ہے بھائی نہیں یا یہ معنی پروسی کے معنوں میں جس کا میں جس کا میں کون جس کا میں پروسی ہوں اور عامیر المؤمنین علیہ السلام جس کا پروسی ہوں یہ کیا بات یعنی یہ کوئی ٹھیک ہے گھر آپ دونوں کے ساتھ ہیں بات صحیح ہے بات صحیح ہے اور جس کے پروسی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے اس کے پروسی عامیر المؤمنین علیہ السلام بھی ہیں لیکن اس لوگوں کو حج سے واپسی پر روکنا ایک گرم مقام پر اور یہ اپنی موت کی خبر دینا کہ میں مرنے والا ہوں اور اس کے بعد کہنا جس کا میں پروسی ہوں اس کا یہ بھی پروسی ہے یہ تو بالکل بےہودگی والی بات ہے کیا اس طرح معتق معتق کس کو بولتے ہیں معتق آزاد کرنے والے شخص ٹھیک ہے نا آپ کے ایک غلام ہیں دو غلام پانچ غلام ہیں میں سے ان کو دو کو اپنے آزاد کیا تین کو اپنے پاس رکھتا ہے آپ ان غلاموں کے معتق ہیں اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اگر یہ کہنے چاہے ہیں کہ میرے جو غلام تھے جن جن کو میں نے آزاد کیا ہے ان کو امیر المؤمنین علیہ السلام نے بھی آزاد کیا ہے یہ تو بات ہی اس رئی سے غلط ٹھیک ہے نا وہ ان کے معتق نہیں ہیں یعنی فرض کریں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی عمر شریف میں فرض کرے انہوں نے مثلا بیس غلام تیس غلام پچاس غلام جتنے غلام ان کے پاس رہے ہیں آزاد کیے ہیں انہوں نے کچھ رکھے ہیں کچھ آزاد کیے ہیں اب ان کے آزاد کرنے والے وہ خود ہیں وہ ان غلاموں کے آزاد کرنے والے امیر المؤمنین علیہ السلام ہیں کیا نہیں نہیں تو یہ معناہ بھی نہیں حاصل نہیں ہو سکتا پھر معتق کے معنوں میں وہ غلام وہ شخص جو غلام جو آزاد کیا جاتا ہے اس کے معنوں وہ بھی نہیں یعنی جس کا میں آزاد شدہ غلام ہوں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کسی کی بھی آزاد شدہ غلام نہیں ٹھیک ہے تو یہ معانی کو آپ دیکھیں عزیزو کونسا معنی یہاں پھر لگتا ہے یہاں اس مقام پر کونسا معنی معنی میں معتق معتق اور ولی سیئے ولی بمعنی سر پرس جس کا میں سید ہوں اس کا امیر المؤمنین علیہ السلام سید ٹھیک ہے نا یا اولا النبی اولا بالمؤمنین من انفسہ تو اس معنی میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جس کے مولا ہے امیر المؤمنین علیہ السلام اس کے مولا ہے یہ درست ہے ولی و مولا یہ سیادہ ہے لیکن معتق معتق ٹھیک ہے نا معتق کس کو بتا ہوں جو غلام آزاد کیا جاتا ہے موتق جو غلام آزاد ہوا ہوتا ہے آزاد کرنے والا اور آزاد ہونے والا ابن عم یہ سب غلط معانی ہے یہ نہیں آسکتے اس مقام پر اولا سیئے جاتا ہے حلیف جس کا میں حلیف ہوں امیر المؤمنین علیہ السلام اس کے حلیف ہے یہ بات صحیح ہے یہ یعنی حلیف تو نہیں ہے امیر المؤمنین علیہ السلام جن لوگوں کے ساتھ مثلا یہویوں کے ساتھ انہوں نے حل یا تھا اس زمانے میں پہلے یعنی دس میں حجرت سے پہلے کچھ عرب قبائل تھے جن کے ساتھ حلیف تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لیکن وہ اختصاص نہیں تھا پہلی بات تو یہ ہے کہ سب خود رسول صلی اللہ علیہ وسلم حلیف تھے اور وہ وہ سب فتح مکہ کے بعد وہ سب ختم ہو گئے تھے سورہ براعت کے نزول کے بعد وہ سب جتنے اعتلافیں تھیں کفار کے ساتھ وہ ختم ہو چکے ان کے بعد کوئی اعتلاف نہیں تھا کوئی حلیف کوئی نہیں تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس سورہ براعت کے نزول سو نوے ہجری میں حج کے مقام آٹویں ہجری میں حج کے مقام پر جو سورہ براعت کا نزول ہوا آیات پڑھ گئی ہیں براعت من اللہ اس کے بعد تو کوئی اعتلاف ہی نہیں تھا کسی کسی کے ساتھ اور یہ یہ اور یہ اگر اعتلاف ہو بھی نہ تو وہ سب مسلمان اس میں شریک ہیں یعنی اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کسی یہودی قبیلے کسی نصرانی قبیلہ کوئی مشکین کا کوئی ایسا قبیلہ ہے جن کے ساتھ وہ حلیف ہوں اس غدیب کے مقر کوئی ایسا قبیلہ نہیں تھا لیکن اگر ہوں بھی تو وہ خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حلیف ہیں اور باقی مسلمان جو ہیں وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فروکار ہیں وہ اسی دائرے میں آجاتے ہیں وہ خصوصیت نہیں ہے امیر المؤمنین کے یعنی اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اتحادی بنتے ہیں پھنیک خوال کوئی ایسی بات نہیں ہے صرف امیر المؤمنین کے سال ہے میروں پر حالیف مسلمانوں میں یہ انکیاز آس جاں ہے کہ وہ بھی حالیف اندوسری حالیف نہیں تو این معنی میں کوئی معنی صحیح نہیں آتا سبائی وئی دو معنی جو میں نے ذکر کیا فتح مجھے اچھا انسیزو یہاں پر ایک اور کتاب محمد بن القاسم ابو بکر انباری کی اور ایک اور کتاب ملاحظہ فرمائی ہے کتاب الاداد تب علم مکتبت العصریہ في سیداد بیروت لبنان سنہ انیسو ستاسیم یہاں پر صفہ نبر چیالیس میں ملاحظہ فرمائی ہے والمولا من الاداد مکلمہ مولا ازداد میں سنہ یعنی اس کے مختلف معانی مختلف معانی ذکر پر یہ گئے ہیں مولا منعم المعتق وہ جو آپ پر احسان کرتا ہے اور آپ کو غلامی سے آزاد کرتا ہے وہ والمولا المنعم علیہ المعتق جس پر احسان کیا گیا ہے اور اس کو غلامی سے آزاد کیا گیا ہے تو تو متضاد متضاد طرفیں ہوں فَالْمَوْلَا الْأَوْلَا بِالشَّيْدِ مولا اولا کو بھی بولتے ہیں بلی پس یتنا یہ انہوں نے ذکر ہے والمولا الولی ہے اس کے بعد بلی کو بھی کہا گیا ہے جاء فِالْحَدِيث مُزَيْنَةُ وَجُهَيْنَةُ وَأَسْلَمُ وَغْفَارُ موالی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت کرنے والے قبیلیں ہیں یا ان کے موالی ہیں موالی اسلام میں یعنی جو شخص کسی کے ہاتھ میں مسلمان بن جاتا ہے مسلمان بن جاتا ہے تو وہ اس کا مولا کہلاتا ہے ایک شخص مسلمان بنتا ہے آپ کے ہاتھ پر تو اس سے کیا ہوتا ہے اس سے آپ کو عرض ملتا ہے اگر اس کا کوئی اور شخص نہیں ہے مثلا ایک شخص مسلمان ہو گیا میں نے اس کو مسلمان بنایا ٹھیک ہے نا اب وہ مسلمان بنا ہے میرے ہاتھ پہ وہ اسلام لائے اب اگر اس کے بیٹا بیٹی کوئی نہیں ہے وہ دنیا سے چلا جاتا ہے مر جاتا ہے اس کا عرص مجھے ملے گا یا اس معنوں میں ہیں مزینہ اور جہینہ اور اسلم اور غفار کے قبیل ہیں اس معنوں میں یا اس معنوں میں کہ وہ کیا ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت کرنے والے ملحظہ فرمائی عزیزوں میں ایک اور بہت قرآن لغوی کا کتاب آپ کو دکانے لگا ہوں ان کا نام ہے ابو حلال العسکری یہ کتاب ہے انباء الرواد علی انباء النحاہ تعلیف ہے الوزیر اب الحسن علی بن یوسف القفطی متوفہ سنہ چھ سو چوبیس ہجری جو زعراب ہے چاپ دار الفکر العربی سنہ انیس سو چیاسی میں یہ کتاب چپی ہے ابو حلال عسکری یہ ان کی سوانے حیات ہے الفاظل القامل صاحب التصانیف العدبیہ ابو حلال العسکری فاظل ہیں اور عدبی علوم میں انہوں نے تصنیفات کیا معجم العدبہ میں بھی ان کا ذکر ہے ملحظہ فرمائی یا قدل حموی کی معجم العدبہ جو سے اول یہاں پر صفحہ نمبر نو سو اٹھارہ میں یہاں پہ ابو حلال اللغوی کہتے ہیں میں نے ابو طاہر السالفی سے سنا کہ انہوں نے کہا کہ بلی بلی کہ انہوں نے ابو المظفر محمد بن عبدالعباس وغیرہ اس سے سنا ہے تو انہوں نے کہا تھا تو انہوں نے کہا تھا کہ بڑے عفیف صاحب التقوی اور بہت صاحب علم شخصیت تھے کون ابو حلال العسکری ابو حلال العسکری کے بہت معروف و مشہور کتاب ہے الفروق اللغویہ اور یہ بھی بہت قرآن عالم ہیں یہ بھی چوتی سنیت ہے سن تین سو کچھ تین سو کچھ میں یہ دنیا سے کہے ہیں الفروق اللغویہ لعبی حلال العسکری تحقیق محمد ابراہیم سنین یہاں پہ ملائزہ فرمیز صفحہ نمبر دو سو چھراسی میں یہاں پہ الفرق بین المولا والولی وہاں پہ کہتے ہیں والمولا علا وجوہ مولا کے کئی معانی ہے معنی اور مصادق اور استعمال ہے ایک معنی ہے السید کے معنی ہے مملوک کے معنی ہے مملوک یعنی غلام حلیف ابن عم چچازاد بھائی اولا بشی اس کے علاوہ صاحب ساتی کے معنی ہے ان سب کے معنیوں میں کیا تحر ولی ان سب کے معنیوں میں آتا ہے مولا